کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نہیں ہے میری اب سے ایک زارش ہے کہ پلیز آپ ان کے بارے میں مزید تھوڑا ہمیں بتائیں احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول نہیں ہے قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ احضاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں اللہ سب سے زیادہ این وقت ہے اس سے معنوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں انگلیش میں کہیں گے پروفیٹ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے وہ رسول جسے پیغام بھیجا گیا ہے اسے نبی کہیں گے لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی ہے کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ہر رسول نبی ہے لیکن احمدی لوگ قادیانی لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا رسول جس کا مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا تو ایک رسول جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں تو کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے جو کہ بالکل غلط ترجمہ ہے وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے ہیں تو یہ لوگ غلط معنی لے کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے نبی مطلب اونچا درجہ ہے رسول نیچلا درجہ ہے اس لیے رسول آ سکتے ہیں غلط ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول آئیں گے ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان جو کفر ہے کفر مطلب وہ اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ وہ منحرف ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے وہ مسلم ہونے سکتے درجہ ہے اسلام علیکم میرا نام نیرج دھینگ رہا ہے اور کام بیسے میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن اس سے آپ کو میری حقیقت پتہ نہیں چلے گی پر اتنا ہے کہ ایک سوال کا ہی ہے لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا زاکر صاحب میرا خیال آپ پرسوں کے آپ فرائیڈے دوپیر کو یہاں پر آئے تھے دوپیر کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کے انتظامات کیسے چل رہے ہیں مجھے لگا کہ آپ شاید خواتین کی برابری کے بارے میں بات کریں گے ان کو یہاں پر برابر کا درجہ دیں گے ان کو برابر نہیں یہاں پر آدھا بٹھائیں گے بھلے عورت کی تعداد کم ہے لیکن ان کو کم از کم آگے بیٹھنے کا موقع ملتا لیکن انہیں نہیں ملا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہوا کہ جب میں ایک دن پہلے آیا اور انتظام دیکھا تو عورتوں کو برابری کیوں نہیں دی گئی کوئنٹیٹی کے حساب سے تو برابر نہیں دے سکتے ہیں برابر دیئے تھے اتنے زیادہ کیا تھا لیکن عورتیں نہیں آئیں تو کم کر دیا پہلے تعداد پہ آؤں گا پھر پوزیشن پہ آؤں گا پوزیشن پہ میں آؤں گا انشاءاللہ جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دوں گا تو پہلے اگر تعداد کی بات ہوتی ہے تو اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں تو بمبئی کے اندر تقریباً بیس سے لے کر تینتیس فیصد تک خواتین آتی ہیں تقریباً ایک چٹھائی یا ایک تہائی حصہ میں امان میں گیا تھا تو وہاں پر پچاس فیصد خواتین تھی میں نے کہا بہتنا بہت کی بلوک کر کے رکھے بہت الحمدللہ مرد حالانکہ کم از کم سات آٹھ گناہ زیادہ ہیں پھر بھی دو مرد ایک عورت کا سوال اگر حقیقت میں صحیح حق کروں تو تو مرد کے لیے چھے مایکروفون ہونے چاہیے خواتین میں ایک تو خواتین کو میں زیادہ اختیار دے رہا ہوں برابر کے نہیں یعنی کہ خواتین سارے مجمع میں پندرہ پرسنٹ بھی نہیں ہوں گی میرے خیال سے تقریباً یعنی مرد چھے سات گناہ زیادہ ہے تو اگر برابر حساب کرنا ہے تو مرد حضرات کے مایکروفون آتے چھے سات تو عورت کے پھر بھی میں نے کہا نہیں نہیں مرد کے دو عورت کے ایک جہاں تک کہ پوزیشن کا سوال ہے پوزیشن میں بھائی زاب جب ہم عورت کو عزت دیتے ہیں آپ بیٹا بولو کافی ہے بھائی سامنا بولو بیٹا بولو کافی ہے آپ سے بہت چھوٹا ہوں آپ کے عمر کیا ہے تیس کا ہوں تیس ہے میری عمر چالیس ہے تو بھائی دا آپ کہوں گا اچھا میں انکل کہلوں گا میرے بیٹے کی عمر صرف بارہ سال ہے چلے ٹھیک ہے معاف کیا کیا میں اتنا بڑا لگتا ہوں گیا میرے علم کے اوپر میری عمر کو جانچنے کی کوشش مت کیجئے آپ صحیح پہچان گئے ہیں اور چالیس کا بھی ابھی تین مہینے پہلے ہوا ہو تو میں کہہ رہا تھا کہ کیوں ہم نے عورتوں کو آگے نہیں رکھا اس کی وجہ تھی وجہ یہ ہے کہ یہ کیمرہ دکھ رہا ہے آپ کو کم از کم سات کیمرے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں تو ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم زیادہ عورتوں کی نمائش نہیں کرنا چاہتے اگر کلوز رہیں گے تو کلوز اپ جائے گا اگر لڑکی خوبصورت ہوگی تو شاید آپ اسے دیکھیں گے آپ نہیں مطلب باقی لوگ پھر ہجاب ٹوٹ جائے گا تو میں کہوں گا کیمرہ ہٹاؤ تو اسی لیے دور رکھا ہے دی لانگ شاٹ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سٹیج پر بھی ایک عورت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے وہ بولوں گا میں اس کا بھی جواب دوں گا سٹیج کا بھی جواب دوں گا جب لانگ شاٹ ہوتا ہے تو ہمارا اصول ہے کہ خواتین کو دور سے دکھانا اور ہم نے ایک سیٹلائٹ چینل شروع کیا ہے پیس ٹی وی جب خواتین کا کلوز اپ دکھاتے ہیں تو تین سیکنڈ سے زیادہ نہیں دکھاتے تو وہ قرآن میں لکھا ہے نا کہ گھرو مت تو اسی لیے ہمارے اصول خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں آپ دیکھیں گے نا فیشن ٹی وی زوم ٹی وی دیکھتے ہیں ہاں جی زوم ٹی وی دیکھتے ہیں ہاں زوم این کرتے ہیں ہم زوم اوٹ کرتے ہیں یہی فرک ہے ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو سکرین بھی دی ہوئی ہے وہ سکرین ہے نا تو وہاں سے نزدیک ہے سکرین تو وہ مجھے زیادہ ساف دیکھ سکتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ مجھے اور ساف دیکھ سکتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے تقریر کرتے ہوئے غیر مرد کوئی ان پر گھورے اور جب وہ تقریر کرتے ہیں الحمدللہ میری بیوی میری بیوی جو ہے ماشاءاللہ امریکہ میں تقریر کی ہے کینیڈا میں کی ہے سعودی عربیہ میں کی ہے دوبائی میں کی ہے سری لنکا میں کی ہے ملائشیا میں زنگاپور میں ماشاءاللہ ہزاروں خواتین ہیں تقریر کی ہے مجمع بڑھایا ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تقریر کرتے وقت ہم ہجاب کو قائم رکھتے ہیں جب اور بھی مرد ہیں جو تقریر کر سکتے ہیں تو اسی لیے ہم ان کی شوٹنگ نہیں کرتے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو اسی لیے ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر صرف خواتین ہی ہیں آڈیٹوریو میں تو ماشاءاللہ ایک کیا دس خواتین سٹیج پر بیٹھتیں اور لمبی تقریر کرتی پورے پورے دن کی کوئی اتراز نہیں لیکن وہ صرف خواتین سنیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری خواتین کو عزت دیں کہ عزت دینے کے لیے اور محفوظ رکھنے کے لیے بہترین طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے دیکھیں سوال جو ہر انسان چاہتا ہے ہر انسان کے دماغ میں گھومتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں سچ کیا ہے میرے خیال سے انسانیت سچ ہونی چاہیے مذہب ایک انسانیت ہمینیٹی تو ہمیں پہلے انسانیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے میں ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں میں یہی نہیں کہتا کہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں میں نے آپ کے بہت سارے شوز دیکھے ہیں آپ نے عام شرائط کے حوالے سے بات کی ہے لیکن نام سے ہی کیوں لیکن انسانیت کے نام سے کیوں نہیں میں ایسا بھی بہت اچھا سوال کیا کہ آپ اتنی اچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمینیٹی کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مذہب ایک سوچ انسانیت بس اتنا سوچ کر چلیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کچھ غلط کر پائے گا کہیں کسی عورت کو الگ سے پردہ کرنا پڑے گا جیسے پہلے سوال پہ آپ نے ایک مثال دی تھی کہ جو منی سکرٹ پہنے اور برکہ پہنے تو منی سکرٹ پر نظر پڑے گی پر اگر وہ انسان خود پڑا لکھا ہو جس کی نظر جا رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سکرٹ والی پہ بھی الگ سے نظر رکھے گا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا غلطی تو اس کی ہے جو الگ سے دیکھ رہا ہے بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب بہت اچھا پہلا سوال میرے کئی سوال ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کئی سارے سوال ہیں انشاءاللہ مجھے موقع دیں واپس آپ کے پاس آئیں گے بھائی صاحب نے پہلے سوال کیا تھا تو پھر سوال کیا کہ اگر اچھا انسان ہے تو اس کے لیے شرائط و ضوابط کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی مثال میں بعد میں دوں گا پہلے سوال میں انہوں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں آپ اچھا مسلمان بن نہیں سکتے تب تک جب تک اچھے انسان نہیں ہے پہلے اچھا انسان ہونا ضروری ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ جب تک اچھے انسان نہیں ہیں تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے سمجھ رہے آپ پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے ہمارے لیے آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھا انسان مطلب جسٹ پاس ہم چاہتے ایک ریڈیویشن ہو آپ کے اتنے قریب آنا آپ سے اتنے بات کرنا میں پہلے دو سوال کا جواب دھوں میرے سر پلیس سر پلیس پاکی لوگ بھی ڈھیرے تو اچھا انسان ہونا ضروری ہے لیکن پہلے نمبر پر آپ بولتے ہیں کہ مذہب کی بات کیوں کر رہے ہیں تو مذہب کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگ مذہب کو مانتے ہیں اور میں یکسانیت میں بات کرتا ہوں بلکل صحیح کہا آپ نے مساوات کوئی فرق نہیں تو میرا صحیح مقصد ہے آپ پس میں یکسانیت کا اور جو آپ بولتے ہیں کہ مذہب کی بات کیوں انسانیت کی بات کس کے بلبوتے پہ کروں اس کے بعد کوئی تو ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں اس کی بات مانو جو ہمارا بنانے والا ہے خدا آپ سمجھ رہے کہ نہیں آپ کہیں کہ جو انسانیت ہے میں شاید وہ بات نہیں مانو گا فرق ہے نا کئی باتیں ہماری یکسہ رہیں گی کئی باتیں نہیں بھی رہیں گی سمجھ رہے نا آپ جتنے بات میں بھی میرے ڈیفر تیکھ آپ کہیں گے کہ آگے رکھو میں کہوں گا پیچھے رہے خود جھڑا ہوں گا تو اسی لئے اس کی بات مانے جس نے ہمیں بنایا آپ اور ہم انسان کو جانتے ہیں سب سے بہتر کون جانتا ہے ہمیں اور آپ کو بنانے والا ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں شاید آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن جتنے ڈاکٹر دنیا میں دس ڈاکٹر ہوں سب کو ملا کے سب سے اوپر ہمارا بنانے والا ہمارا خالق ہم کو بنانے والا وہ بہتر جانتا ہے کہ دماغ کس طریقے سے انسان کا چلتا ہے تو وہ جب میں کہتا ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے اسی لئے اس کتاب میں آپ کو ایک بھی آیت ایک بھی لفظ ایسا نہیں ملے گا جو انسانیت کے خلاف ہو آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ خلاف ہو سکتا ہے غلط فہمی تو انشاءاللہ اگر غلط فہمی ہے تو موقع دیتے ہیں سوال پوچھنے کا تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں کیوں یہ غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کرتا ہوں میں جتنی پہلے کتابیں آئی ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بنانے والے خدا نے کہا ہے کہ جب آپ کا شوہر مر جائے اس کے چتا میں آپ بھی مر جاؤ تو میں کہتا ہوں اس کتاب میں ملاوٹ ہے کس کی طرف سے انشان کی طرف سے خدا کبھی لکھی نہیں سکتا ہے ایسا خدا کبھی کہہ سکتا ہے کہ عورت کو علم مت دو لیکن لکھا ہے وید میں قرآن میں کیا لکھا ہے پہلی ہدایت علم دو عورت اور مرد کو اگر کوئی مسلمان نہیں دیتا ہے تو غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی آپ سمجھ رہے کہ نہیں مسلمانوں کو مت دیکھو تو اسی لئے جب میں کہتا ہوں اسلام اسلام کے معنی ہے امن اسلام کے معنی سلم سے آتا ہے اپنی سارے خواہشیں اللہ کے حوالے کرنا خدا کے حوالے کرنا تو اسلام کا مطلب ہے امن حاصل کرنا اپنی ساری خواہشیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے بعد اور جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلمان میں تقابل مذہب کا طالب علم ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات صرف لیتا ہوں اور بولتا ہوں کم از کم اس پر تو عمل کرو تو آپ کے وید میں بھی لکھا ہوا ہے شاہستگی کے بارے میں بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے جو میں کر چکا ہوں امریکہ سیٹ میں تو میں یہ اکسانیت لے کر آ رہا ہوں تو آپ اگر کہیں گے انسانیت کی بات کیوں نہیں کرتے تو انسانیت کی تو کر رہا ہوں میری پوری تقریر میں کوئی بھی ایک غیر انسانی بات کی میں نے ایک بھی غیر انسانی بات نہیں کی اگر میں نے کوئی غیر انسانی بات کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں زاکر بھائی آپ غیر انسانی بات کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں میں نے کوئی غیر انسانی بات کی نہیں کی آپ سمجھ رہے ہیں نا تو میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں آپ کا جو جسرہ سوال تھا آپ کا جسرہ سوال کیا تھا بھائی سم دیکھئے وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے کہ قرآن اور بائبل کے مطابق جیسے لکھا تھا کہ آدم نے کہ وہ پہلے انسان تھے جو آئے اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ کہ ایک ہی پیدائش کے لوگوں نے جنسی عمل کیا آپ نے کچھ ایسا بتایا تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ شاید ان کے رشتے نہیں تھے آپ نے بتایا تھا کہ شاید ان کے رشتے نہیں تھے تو وقت کے ساتھ جیسے یہ چیزیں بدلیں جیسے وقت کے ساتھ آپ نے ابھی بتایا قرآن سب سے آخر میں آیا لاست میں آیا یہ مجھے خود پتا نہیں تھا کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ شاید ہر چیز اوپر والے نے کہیں کسی سور سے انسان کو بیجی اور یہ آج قرآن ہے وے کئی عرصہ کئی برسوں اور کئی وقت گزر چکا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل صراط الحق کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے اگلی ویڈیو تک ہی جائے